وندی ماترم ساتھیو ساتھیو ایک مطر نے ایک سوال کیا کہ پہلے کے سمیہ میں یا ابھی بھی سانڈ کو جو بیل بنا دیا جاتا ہے یہیں اتیچار نہیں ہے کیا اور کیا ہی پرکرتی کے نیموں کے ساتھ کھلوار نہیں ہے تو چھرچار نہیں ہے تو میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ تھوڑا سوچ یہ سمجھداری کے ساتھ کیا اس کا عوشہ ہے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا دو سانڈوں کے لڑائی کبھی دیکھی ہوگی یہ دیا آپ نے تو دو سانڈوں کے جو لڑائی ہوتی ہے تو بہت بہنکر خطرناک ہوتی ہے اس کے بچ میں ویکتی آئے دکان آئے گاڑی آئے کچھ بھی آئے وہ بچ نہیں پاتا اتنی طاقت ہوتی ہے ان میں سانڈ میں جو ہے نندی یا سانڈ ہم بولیں اور پہلے کے سمجھ میں جو گاؤں کے پردرش کے بیک گراؤن کے نہیں ہے وہ دیکھ انہوں نے ان کو پتا نہیں ہوگا اور جو کو پتا ہے وہ میری بات سے سہمت ہوں گے کہ گاؤں میں پہلے ایک ہی سانڈ ہوا کرتا تھا بڑا گاؤں ہوا تو دو سانڈ الگ الگ ایریا میں لیکن وہ دو سانڈ یہ دی سامنے سامنے آگئے تو ان کے بہنکر لڑائی ہوتی تھی تو اپنی territory کی اپنی جو کشیتر کی رکشہ کرنے کا جو بھاو ہے وہ پراکرتک روپ سے سانڈ کے اندر ہوتا ہے جس میں وہیں اپنے کشیتر میں دوسرے سانڈ کو اندر نہیں آنے دیتا اور اسی کارن سے ایک گاؤں میں ایک ہی سانڈ لگ بگ ہوا کرتا تھا اور باقی کیونکہ لیکن اب گائے سب کے پاس ہوتی تھی تو باقی سانڈ کو جو ہے وہ یہ سانڈ کو کوئی آج جیسے کتر خانے بھی دیا جاتا ہے یا چھوڑ دیا جاتا ہے اس کی جگہ وہ اس کا پریوار کا صدق سے مانتے تھے تو اس کو بیل میں بدل دیا جاتا تھا مطلب اس کے جو انکوش ہوتے ہیں ان کو دبا کر اور ان کو جو ہے بدیہ کر دیا جاتا تھا وہ پھر پروڈکشن کے لائک نہیں رہتے تھے مطلب وہ پھر آگے پراجنن نہیں کر سکتے تھے اور پراجنن کرنے کی شمتہ جو ہے وہ کیول جو نندی میں ہی اور سانڈ میں ہی ہوتی تھی تو یہ اس پرکار سے ایک ویوستہ بنائی گئی تھی جس میں ان کے ساتھ انہیں کارے کرنے کے لیے ان کے سروائیول کے لیے اپنے ساتھ کارے بھی کروا لیا جائے اور ان کے کارن جو ہے سانڈ ایک دوسری کو مار بھی نہ ڈالے اور نہیں تو اگر ایک گاؤں میں کھئی سانڈ ہو جائیں تو وہاں دن بھر جو ہے ایک سانڈ سے سانڈ سے لڑتے ہی رہیں گے سانڈوں کا بہت خطرناک جو ہے وہ یود ہو تھا ایک دوسرے سے ایک کشتی کی طرح ہوتی ہے تو یہ ایک سمپل سا کارن ہے اسے اتیچار نہیں کہیں گے اسے ایک سمجھداری سے بنائی کے ویوستہ کہیں گے جس میں کیول پراجنن کی شمتہ ختم کر دینا جو ہے وہ شامل تھا لیکن اس کے علاوہ ان کا دھیان پورے بیلوں کے لیے ہر طرح کا دھیان اپنے پریوار کے صدر سے کی طرح رکھنا ان کا خانپان کا خیال رکھنا ان سے کاری اتنا ہی لینا جتنی شمتہ کے انساء لینا اوور ورک نہیں کرنا ان کو زیادہ دن رات لگائے نہیں رکھنا کولو میں پریوک کرنا کھیتوں میں پریوک کرنا اور بیل گاڑی کے لیے پریوک کرنا ان سابہ کاملے پریوک کر کے پریوار کی صدق سے کترے رکھا جاتا تھا آج ہم مان سکتے ہیں کہ ان کے اوپر اتیچار کر دیا جاتے ہیں کہ بیل بنا کر ان پر اوزاد امال لات دیا جاتا ہے پریوار کے صدق سے کترے نہیں رکھا جاتا انہیں کمائی کا ایک سادھن کے روپ میں یوز کیا جاتا ہے جیسے کدارنات میں خچروں کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو یہ ویوستہ آج بگڑ گئی ہے لیکن آپ یہ میں سوچیں کہ ہمیشہ سے ایسے تھا یہ مول روپ میں بڑا اچھا اور ایک بڑھیا ویشہ اس کو طریقے سے اس ویوستہ کو بنایا گیا تھا جس سے کہ ان کے سانڈ اور بیلو دونوں کا سروائیوال اور جو ہے ایک ساتھ آرام سے ہو پاتا تھا تو یہ آپ کی سبھی کی جانکاری کے لیے یہ چھوٹی سی انفرمیشن میں ساجہ کرنا چاہتا تھا دنے والد